دوستو اس وینی میں آپ کو بنانے سکھائیں گے فرنس کہا چلیے آپ کو زبان میں بھٹی بھی ب relemتے ہیں اور اس بھٹی کو بنانے کے لئے پرانی بکٹ ڈیوز کریں گے اور اس بھٹی میں آپ الومینیوم támbہ اور لوحے کو آسان سے پگھلا سکتے ہیں اور اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں چلیے آپ کو زبردست بھٹی بنانا سکتے ہیں اچھا دوستو فرنس بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے اپنی پرانی بکٹ لے لئے اور یہ میرے پاس موجود تھی جو اس کی تے ہے وہ بلکل ہی گل چکی ہے ختم ہو چکے اس لئے میرے پاس ابھی یہ کام کی نہیں ہے اس لئے ہم اس کا فرنس بنائیں گے سب سے پہلے ہم بلکل اس کے نیچے تھوڑا ہی اوپر ایک سرکر بنائیں گے جذر سے ہم اس کو ہوا دیں گے اور ایک سائٹ سے ہم اس کا قصہ کار لیں گے میں تقریبت دس سینٹی میٹر کے حساب سے دس بھائی آپ سات بھی لے سکتے دس بھائی دس بھی لے سکتے اتنے سے ادھر سے ہم اپنا کوئل جو اس میں لائے گے کوئلے نکالیں گے وہ ہی نکال سکتے ہیں کوئلے ہوں گے اس سے نکالیں گے ابھی اینگل گلنڈر کی مدد سے میں اس کو کار دیتا ہوں بلکل ہی گول اس کو کار دیں گے دیکھ سکتے میں نے اس کے ایک سائٹ کار لیا دوسری سائٹ کو بھی میں اینگل گلنڈر کی مدد سے کار دیتا ہوں اور یہ ہم پھول نہیں کار دیں گے جو دس بھائی دس مار کیا تھا جتنا نہیں کار دیں گے دو سینٹی میٹر ادھر سے چھوڑ دیں گے دو سینٹی میٹر سائٹ چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم اس کو بعد میں اوپر کر کے در سے ہم ایک دوسرا اب اس کا لوئے کا یا اس کی شیٹ کی شیٹ کا ٹکڑا لگائیں گے جسے ہم اس کو کوئل باہر نکال کے پھر اس کو بند کر دیں دیکھیں بند کر دو سینٹی میٹر کے سب سوری میں چھوڑ دیا اب یہ دونوں کو اوپر کر لیں گے پیلا کی مدد سے اب تو میں ایک سینٹی میٹر نیچے کر لیں گے سینٹی میٹر اب اس کو دوسری سائٹ سے جھکا دیں گے کچھ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو جھکا دے رہا ہوں دوسرا بھی اس میں ہمیں ایک دوسری شیٹ لگا دیں گے ٹھوڑا لوئی کی جسے ہمیں اسے اگر ہمیں کوئل نکالا ہو تو سٹ جائے جا ایکسٹرا ہو جائے پھر اس سے ہم آسان سے نکل لیتے ہیں دوسرا میں نے سمٹ لے لیے ایک اب سمٹ لے لیے میں نے کچھ اس میں نکال لیں گے دوسرا میں نے ریت مل لے لیے اب اس میں ڈال کے اس کو مکسر بنا لیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے جتنی میں نے ریٹ لیے اتنی میں سمٹ لے لیے دونوں کا مطلب برابر ہے توازن برابر ہے اب اس سارے کو مکس کر دیا دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا اب اس میں پانی ڈالتے ہیں اب اپنے حساب سے مکسر بنانا چاہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ بنا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے اس میں کس طرح بنے گا دیکھیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے لیکن اب اس میں ہماری پوری سمٹ بہن نہیں یہ بنائے گا مکسر اس میں ہمارے بکٹ بہت زیادہ بڑی اس میں یہ پورا نہیں ہوگا اس لیے میں اس کو بڑھانے کے لیے اس میں میں نے کچھ پتھر بھی ڈال رہا ہوں بہت زیادہ پتھر اس میں ڈال دیں گے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ جس طرح مکس کر دیں گے اس میں پتھر ڈال سکتے ہیں اور اس کا مکسر بنا سکتے ہیں ابھی میں اس میں مکس بلکل ہوئی اچھی طرح مکسر بنا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے بکٹ ہیں ابھی جو ہی اس میں سورا کیے تھے اب میں اس میں اس کو بند کر دیتے ہیں کسی بھی چیز سے کیونکہ ہم یہ مکسر ڈالیں گے تو یہ اس سے باہر نکل جائے گے اس لیے میں نے ایک سائیڈ پیپ لگا دوں گا دوسری سائیڈ بھی میں نے کچھ اس طرح ڈبا بنایا ہے وہ لگا دوں گا جس سے یہ بند ہو جائے گا اس سے سمٹ باہر نہیں نکلے گی دوسری میں نے ایک بکٹ لے 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 ایک پراسٹک کی اور اس پہر میں اول لگا دوں گا جیسے یہ آسانی سے بعد میں نکل جائے اس طرح اول جو لگائیں گے یہ اس لیے نکل جائے گا سلیپ سلپ ہوگا اس پر آپ اچھی طرح سمٹ چپ کیا کر رہی کیونکہ اس میں اول لگا ہوا ہے اس سے آسانی سے یہ نکل جائے گا اس لئے میں سارے کو اول لگا دیتا ہوں دیکھیں میں نے سارے کو اولی کر دیا ہے ابھی پہلے اس کا تہہ لگائیں گے سمیٹ کی پہلے اس سے اچھی خاصی تہہ لگائیں گے جو ہمارے نیچے والا پہن پہ پہ اتنے تک اس کی تہہ لگا دیں گے بعد میں اس میں ہم پلاسٹک بکٹ لگا دیں گے دیکھ سکتے میں اس میں ایک تہہ لگا دیا ابھی اس میں ہم بکٹ لگا دیں گے اپنی اب اس میں بکٹ رکھ دیا ابھی اس میں بکٹ میں ہم ویٹ ڈالیں گے جیسے یہ ہلے نہیں اس لئے نیچے جھکا رہا ہے اس لئے پہلے میں اس میں پتھر اور کچھ میرے پاس انٹر پڑی ہوتی میں اس کی اندر ڈال دوں گا ابھی ہم سارے کو سائٹوں سے فل کر دیں گے پورا اچھی طرح اس میں بھر دیں گے اب اس میں سمیٹ کی جگہ پیرو پلاسٹک بھی یوز کر سکتے وہ بھی اچھا کام کرے گا وہ جلدی سک جاتا ہے لیکن سمیٹ سکنے میں ٹیم بھی لگا دے گا اب وہ بھی یوز کر سکتے پیرو پلاسٹک دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح بھر بھی دیا ہے ابھی اوپر سے اس کو اچھی طرح فنش دے دیتے ہیں پلین کر دیتے ہیں براؤ بار کر دیتے ہیں میرے پاس اس کے اوزار نہیں تھی اس لئے میں نے اپنا گھر میں پڑا ہوتا چمچا وہ اس سے ہی کام چلا رہا ہوں دوسرا میں نے بکٹ کا ایک سرہ کار لیا ہے ابھی اس میں ہم اس کا اوپر والا سرہ بنائیں گے جس کو ہم اپنی زبان میں ڈکن بولتے ہیں وہ ہی بنائیں گے اس لئے نیچے اگر آپ اس طرح گلتی کریں گے تو آپ بہت بڑا پہشتہ ہیں گے ڈائریک آپ اس کے سیمٹ کے نیچے دوسری سیمٹ کی تہے لگائیں گے تو یہ آپ اس پر چپک جائے گا اس لئے آپ کو جا اویل لگنا پڑے گا جا پلاسٹک کا کچھ چیز نیچے رکھنا پڑے گا جی چپکے نہیں یہ چپک جاتا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کے نیچے پلاسٹک بھی رکھ سکتا ہے جسے یہ آسان سے بعد میں نکل جائے اگر آپ ڈائریک اپنے فرش پر جا کسی فلور پر لگائیں گے تو یہ چپک جائے گا دوسرے کے ساتھ اس لئے آپ اس میں پلاسٹک کی نیچے کوئی تہے لگا دیں جسے یہ آپ اس میں چپکے نہیں چپک جاتا ہے بہت ہی گندی طرح چپک جاتا ہے بات میں نکلنے میں بہت تینشن دیتا ہے اس لئے میں اس میں ابھی کچھ بہر لگا لیا اور کچھ میرے پاس جالی پڑی وہ لگا دیا اب اس دو اس کی میں ہینڈل لگا دوں گا یہ بھی میں نے ایرن کے بنایا ہے میرے پاس پڑے ہو تھے لوگوں کے ٹکرے اس کو ٹھوڑا ٹیڑا کر کے اس طرح بنا دیئے اب سارے کو اچھی طرح پلین کر دیتا ہوں بھر دیئے دیکھ ساتے میں نے سارے کو اچھی طرح بھر دیا ہے آپ یاد رکھیں اس میں اچھی طرح آپ یاد کر کے اس میں پلاسٹک لگائے ایک دن کے بعد دیکھیں اب میں اس کو سوک گیا ہے اب اس کو میں نے نکال لیا ہے ابھی بھی یہ پوری طرح سوکھا نہیں ہے اس کو دو تین دن کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں سارے اس کے نکال لیا ہے بکٹ بھی نکال لیا ہے اور جو پیپ شیپ لگائے تو وہ بھی نکال لیا ہے دوسرا یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے بعد میں پہلے نے میں نے اس کو پہلے سے نکال کے رکھا تھا بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ہمارے بکٹیں اندر سے کچھ اس طرح ہے لگا آ رہا ہے دوسرا دیکھیں میں نے ایک شیٹ کا ٹکڑا کر لیا ہے ابھی اس کے اندر ہم لگا ہے کچھ اس طرح دیکھیں اس کا اچھی طرح لگ جائے گا اگر آپ کو کوئلہ نکالنا ہے تو آپ اس سے نکال سکتے ہیں اگر کچھ چیز ادھر ادھر سے ڈال نہیں ہوتی ہے جیسے آپ کو کوئی نائف کو شیپ دیتی ہے گرم کرنا ہوتا ہے اب ادھر سے ڈال سکتے ہیں بعد میں اس کو بند کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہم نے ریکن بنایا ہے وہ بول کوئی فٹ آ رہا ہے کیپ بنایا جو اس کا ہم نے دوسرا میں نے ائر بلے دیا ہے یہ میں نے خود ہی بنایا اس کی ویڈیو میں لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے یہ ہی ہم اس میں یوز کریں گے دیکھیں کتنا زیادہ پاورفول ہے آپ دیکھ سکتے اس کی تیسٹن دیکھیں سامنے سے لوئے کا پیمپ جوڑ دیا جیسے یہ گرم ہوگا لوئے کا پیمپ جیسے وہ پیگل نہیں جائے ہمارا روبر کا پیمپ سامنے والا دوسرا میں نے کچھ کوئل لے لیے بہت سارے کوئل لیے تھوڑے نہیں کچھ نہیں اب سارے اس میں بھر دیں گے اب پہلے اس میں تھوڑے جانے کی جیسے اس میں آگ پکڑ لیں بعد میں زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے بہت زیادہ اس میں ہیٹ بہت زیادہ اس کو بتا نہیں سکتا کچھ آپ میرے پاس ڈیوائز بھی نہیں آپ کو اس کی چیک کر سکتا پہلے اس کو آگ لگا لیں گے تھوڑا میں اس میں پیٹرول ڈال لوں گا اب اس کو پہلے آگ لگنے دیں دیکھیں اب اس میں اچھی ترہا ہیے ہمارے کوئل آگ پکڑیں گے بعد میں دیکھیں آپ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے میں اس کو ٹیشنگ ڈکھاؤں گا صرف اسے پچیس سے تیس سینکنڈ میں اس نے ایلومینیو کو گھرم کر دیا ہے بلکول ہی اتنی اس کی زیادہ ہیٹ ہے جس طرح دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل کوئلے گرم ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب میں نے ایک دوسرا اسٹیٹ کا برطن لے لیا اس میں میں نے ایلومینیوم ڈال دیا اب دیکھتے جائیں یہ بہت زیادہ جلدی اس کو گرم پگھلا دے گا بہت ہی جلدی میرے پاس وہ نہیں ہوتا جس میں آئرن گرگ کوئتے میرے پاس وہ موجود نہیں تھا اس کو پتا نہیں کیا بولتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے میرے پاس میرے پاس پڑا ہوتا ہے اس میں آپ کو گرم کر دیتا ہوں دیکھیں آپ اس دیکھ سکتے ہیں بلکول ہی دیکھیں اب یہ پیگلنا شروع ہو چکا ہے تقریبا تقریب پچیس سے تیس سیکنڈ لگتا ہے یہ ٹوٹلی گرم ہو جاتا ہے اگر آپ سے زیادہ رکھیں گے یہ جو ہم نے برطن رکھا یہ ہی پیگل جائے گا بروسہ کریں یہ ہی پیگل جائے گا اتنے زیادہ اس کی ہیٹ ہے اگر آپ سے سامنے ٹھائے چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ٹھائے سکتے ہیں دیکھیں یہ تہے بھی بہت ہی کم لگی ہوئی کوئل کی کولے کی پھر بھی یہ اتنا زیادہ گرم ہے اگر دس منٹ میں بیس منٹ کو چھوڑ دوں کولے بلکل پوری طرح جل جائے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کی ہیڈ ہو جگی دیکھیں یہ بلکل ہی سرک ہو چکا ہے ہمارا یہ جو برطن تھا وہ بھی سرک ہو چکا ہے میں نے اس لئے بلائے بند کر دیا ہے دیکھیں یہ قریب بیس سیکنڈ میں لہی رہ گئے ہوں گے پچیس سیکنڈ اس طرح ہمارا الیومینیم گرم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی حالت اس کی ہماری برطن کی بلکل ہی ختم ہو چکا ہے امید دوستو آپ کو یہ فرنس کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو یہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹر کے ضرور پاتے ہیں آپ کو ویڈیو کیا اچھی لگی مجھے دیجئے عزت اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ